وَلَقَدْ جَاعَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ سُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِنْ هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ من اجل ذالک اس سبب سے یا اس وجہ سے کہ انسان انسان کو قتل نہ کرے کہ انسان انسان کو قتل نہ کرے اس وجہ سے قتب نہ ہم نے فرض کیا اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر قتب نہ یعنی ہم نے شریعت کے اندر اتار کے یہ بات فرض کر دی اور اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پہ یہ بات فرض کی بنی اسرائیل پہ تو یہ فرض کی ہی ان کے علاوہ بھی ہر انسان کے اوپر جو فرض ہے لیکن سب سے پہلے جو شریعت کے احکامات جس کتاب کے اندر اتارے گئے انسانوں کے اوپر وہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کتاب ہیں تورات تو تورات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو آوامر اور نواحی کو نازل فرمایا تو اس لئے ہاں پہ ذکر جو کیا گیا ہے قطبنا علا بنی اسرائیل کہ ہم نے لکھ کر فرض کیا یعنی اپنی وحی کے ذریعے سے کتاب کے ذریعے سے بنی اسرائیل پر فرض کیا اس کے بعد بھی آنے والی ساری امتوں کے اوپر یہ بات فرض کی انہو کہ یقینا من قتل نفسن بغیر نفسن کہ جو قتل کرے کسی شخص کو بغیر نفسن بغیر کسی نفس کے قتل کیے یعنی بغیر قصاص کے او فسادن فی الارض یا زمین میں فساد فیلائے بغیر بغیر نفسن او بغیر فسادن فی الارض کہ کسی نفس کو قتل کیے بغیر یا زمین میں فساد فیلائے بغیر کوئی کسی کو قتل کرے دوسرے لفتوں میں کوئی ناحق قتل کرے اگر کوئی شخص کسی کو قتل کرے تو اس کا قصاص میں قتل کرنا تو یہ اس کی تو اجازت ہے لیکن بغیر نفس ان کے اندر اس بات کی طرف اشار ہے کہ قصاصاً قتل نہ ہو یا زمین کے در فساد بھی دوسرے شخص سے نہ پھلایا ہو پھر بھی کوئی کسی کو قتل کر دے یعنی نہ حق قتل کر دے تو وہ ایسے ہی ہے فَقَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمْئِعَ تو گویا اس نے سارے ہی انسانوں کو قتل کر دی یعنی جو شخص کسی دوسرے کو نہ حق قتل کر رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ ہونی چاہیے کہ وہ ایسا ہے جیسے کہ ساری انسانیت کو قتل کر اور اس پہ جو اس کا گناہ ہے ایک شخص کو قتل کرنے کا وہ ایسا ہی ہے جیسے سارے انسانوں کو جو ہے قتل کر تو گویا انسانی جان کی حرمت کو بتانے کے لیے بات ذکر کی گئی کہ قتل کرنے والا قاتل جو ہے اس بات کو سوچے کہ وہ کتنا بڑا جو ہے گناہ کر وہ کتنا جو ہے وہ جرم عظیم کر رہے جو قتل تو ایک شخص کو کر رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نظر ایسے ہی ہے جیسے کہ سارے ہی انسانوں کو جو ہے وہ قتل کر اور جو کسی جان کو بچا لے تو ایسے ہی جیسے کہ اس نے سارے ہی انسانوں کو سارے انسانوں کی جان بچائے کسی شخص کوئی قتل ہو رہا تھا تو اس کو قتل ہونے سے بچا لیا کوئی کسی بلندی سے گر رہا تھا کسی پانی میں ڈوب رہا تھا کسی اور وجہ سے اس کی جان جو ہے اس نے بچا لی اس کو جو ہے مرنے سے بچا لیا من احیاءہ کسی نے کسی شخص کو بچا لیا تو ایسے ہی جیسے اس نے ساری ہی انسانیت کی جان بچا لیا تو گویا انسانیت جان کی ایسی حرمت ہے کہ اس کو قتل کر دینا ساری انسانیت کو قتل کر دینا ہے وہ ایک انسان کی جان بچا لینا سارے ہی انسانوں کی جان بچانے لے کے مترادف اللہ تعالیٰ کے ہاں وَلَقَدْ جَاعَتْ هُمْ رُسُولَنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور تحقیق آئے ہمارے رسول واضح نشانیہ لے کر واضح نشانیہ جو ان کے اوپر نازل ہونے والی وحی کی شکل میں تھی اور قتب کی شکل میں تھی کتابوں کی شکل میں تھی وہ نشانی اور موجزات کی شکل میں تھی تو واضح نشانیوں کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا جس کے اندر ان کی رسالت کی بھی جو ہے وہ حقانیت جو ہے وہ ثابت ہوتی تھی اور جو ان کے اوپر شہیت اتارے گی تھی اس کی حقانیت بھی ثابت ہوتی تھی یہ معنی ہے بیانات کے ساتھ واضح نشانیہ کے ساتھ بھیجا وہ نشانیہ جو رسولوں کی تصدیق بھی کرتی تھی اور ان کے اوپر اتارے گئے علوم کی بھی تصدیق کرتی تھی اس کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ بعد ازالک ہے اس کے بعد کہ بہت سارے رسول آئے اور واضح نشانیاں لے کے اس کے بعد بھی فی الارضی المصرفون زمین کے اندر اسراف کرنے والے ہیں حد سے گزرنے والے اور یہاں اسراف سے براد ہے قتل کرنے والے کہ باوجود ہے کہ ہم نے قتل کی قباحت کو ابتدان بنی اسرائیل کے اوپر وحی کے ذریعے سے اس کا نزول کیا اور اس کے بعد پہ در پہ بہت سارے رسول جو ہے وہ وہیں کے ذریعے سے اس حکم لے کے آتے رہے لیکن اس کے باوجود بہت سارے انسان دنیا دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کا کوئی اکرام اور احترام نہ کیا بلکہ اس سلسلے میں وہ حد سے گزرنے والے تھے اور آپس میں قتل و قتال کے لجے وہ مشہول ہونے والے ہیں انما جزاؤں اللہزین یحاربون اللہ و رسولہ و یسعون فی الارض فسادا اور یسعون فی الارض فسادا یقتلو اور یسلبو اور تقطع ایدیہم و ارجلوهم من خلاف اور ینفو من الارض ذالک لهم خزن فی الدنیا ولهم فی الاخرہ عذاب عظیم ترجمہ پہ اس کا دیکھتے ہیں انما جزاؤں اللہزین اختہ بات ہے کہ سزاؤں لوگوں کی یحاربون جو جنگ کرتے ہیں یحاربون اللہ و رسولہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ تحقیق سزاؤں لوگوں کی جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں و یسعون فی الارض فسادا اور زمین میں وہ فسادا بھلانے کے لیے صحیح کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں دوردوب کرتے ہیں این یقتلو اور یسلبو کہ ان کی سزا کیا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سوری چڑھایا جائے او تقطع ایدیہم یا ان کے ہاتھ کاٹے جائیں و ارجلوهم اور ان کے پیر کاٹے جائیں من خلاف ایک دوسرے سے مخالف سمت میں او ینفو من الارض یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے ان کو بلخ سے نکال دیا جائے ذالکا لہم خزن فی الدنیا ذالکا یعنی یہ سزا لہم ان کے لیے ہے خزن ذلت فی الدنیا دنیا کی زندگی وَلَهُمْ فِي الْآخِرَتِ اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب عظیم عظیم سزا اس آیت میں قتل کے بعد جو دوسرا جرم ہے ڈاکا اس کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو مسلح ہو کر لوگوں کا مال لوٹتے ہیں خاص طور سے جو گاؤں ہیں یا جو بستیاں ہیں یا جو شہرائیں ہیں ان کے اوپر جو ہے باجمات جو ہے وہ ایک ایسا فساد وہ مچاتے ہیں کہ اسلے کے زور کے اوپر لوگوں قتل بھی کرتے ہیں اور قتل کرنے کے ساتھ سا جو ان کا مال اور مطا جو بھی لوٹتے ہیں تو جو ان کو ڈاکو کہا جاتا ہے یا رہزن کہا جاتا ہے تو رہزنی کرنے والے یا ڈاکا ڈالنے والے ان کی سزا کا بیان اور یہ سزا جو ہے یہ حدود میں سے ہے یعنی بعض سزائیں ایسی ہوتی ہیں جن کو حدود کہا جاتا ہے اور بعض ایسی سزائیں ہوتی ہیں جن کو قصاص کہا جاتا ہے اور بعض ایسی سزائیں ہوتی ہیں جو تعذیرات کہلاتی ہیں حدود وہ سزائیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتابیں جو قرآن کریم کے اندر بیان کی ہیں ان کو بالکل ویسے ہی اس کے اندر بغیر کسی کمی زیادتی کے اور بغیر کسی سفارش کے اور بغیر کسی ریاض کے ان کو جاری کرنا ہوتا ہے جو لوگ ڈاکہ ڈالنے والے ہیں